کیا اب خلائی مخلوق یا مقتدر حلق یا اسٹیبلشمنٹ یا پاور بروکرز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمہوری حکمران جب سائیڈ لائن ہوتا ہے نکالا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اگلتا ضرور ہے پھر وہ مجھے کیوں نکالا ہے کہ بے شک راگل آپ تا رہے جی ٹی روڈ کے اوپر کہ ذرا سا قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو اس کا نتیجہ آپ نے کے پی الیکشنز کے اندر دیکھ لیا کہ آف ڈی ریکارڈ کیا چلتا رہا ہے ان کے ساتھ کیا کمیٹمنٹس ہوئی پی السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست میں ایک بار پھر جو سیاسی بز ورڈ ہے یعنی ڈیل کا لفظ ہے وہ ایک بار پھر اروج پر دکھائی دے رہا ہے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں ہے جو ڈیل کرے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور جو ڈیل کرتے ہیں ان کے پاس شہیدوں کے قبرستان نہیں ہوا کرتے ہیں تو یہ بات انہوں نے شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر کی بلاول کیا کہہ رہے تھے ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ نے رکھتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے گری خدا بکش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ نے سنی اب اس کے اندر ایک مانی خیز پیغام بھی ہے اور وہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈیل میں مصروف ہیں جو پاور بروکرز کے ساتھ انگیجمنٹ میں مصروف ہیں جو ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور اس وقت بلاول کا یعاصف علی زرداری صاحب کا تاثر یہ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بھی ڈیل کو مچور کرے کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کو مچور کرے اور کوئی سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائے اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو باخبر ذرائع ہیں باخبر ہلکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ہاں کچھ باتیں تو اندر خانے ہو رہی ہیں بیک یارڈ میں بھی ہو رہی ہیں بیک ڈراب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نواز شریف صاحب براہ راست خود بات چیت کر رہے ہیں آل دو گزشتہ روز انسارب باسی صاحب نے ایک سٹوری کی اور کہا کہ نئی اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک نیاریٹیو بیلڈ کرنا چاہتی ہے پابلک کی آئیز میں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور یہ سب ہے لیکن ڈیل کوئی نہیں ہوئی اور نہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں لیکن نون لیگ کے باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے پاس چند ایسے مہرے ہیں چند ایسے لوگ ہیں جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں جو ڈیڑ دو درجن کا ریورڈ ہے اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے پلڑے میں آ جائیں گے تو مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہوگی کہ کوئی بھی چینج کی مومنٹ چلا سکے وہ ان ہاؤس چینج ہو یا وہ پارلیمان صدر اعتماد کا ووٹ وزیراعظم کے خلاف ہو حکومت کو گھر بیجنے کا معاملہ ہو تو نون لیگ اس پوزیشن میں ہوگی کہ بہتر طور پر اگر ڈیل نہیں ہوئی تو ڈیل کو بہتر طور پر مچور کرا سکے گزشتہ روز دی نیوز کے اندر بھی اس حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا آج کے اخبارات میں بھی مجھے وہ دکھائی دی رہا ہے کہ انتیس لوگ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہیں جن کا تعلق حکومت سے اور حکومتی اتحادیوں سے ہیں وہ ایم ای نیز ہیں انتیس کی تعداد بتائی جاری ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک اپنے ویلوک کے اندر یہ بتایا تھا کہ یاد صادق صاحب جب لنڈن میں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے تیس لوگوں کی فہرست انہیں تھمائی تھی خیر انتیس یا تیس کم و بیش اتنے ہی لوگ بتائی جاتے ہیں مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہیں اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں ایسان اقبال صاحب بھی تلال چودری صاحب بھی شاید خاکان عباسی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ بائیس لوگ ایسے ہیں جن کے نام وہ خود جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے لیکن ایک بہت بڑا کویشن مارک اس وقت حکومتی پرفارمنس کے اوپر بھی ہے حکومت کی منجمنٹ گاوننس اور پرفارمنس کے اوپر بہت ساری نکتہ چینیاں بھی ہو رہی ہیں اب حکومتی حلقے ان ساری چیزوں میں کیسے منور کریں گے کیسے انہوں نے کیا پلان تیار کر رکھا ہے کیا واقعی مقتدر حلقے ابھی بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اسٹابلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اور اسٹابلشمنٹ اور ہم ایک پیج پر ہیں یہ ساری باتیں اب پتہ کرنے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں چند گھنٹے کیوں باقی رہ گئے ہیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی سمبولک ویلیو ہے ایک ایسے اجلاس کی قومی اسمبلی کی جس کے اندر فناز ترمیمی بل پیش کیا جائے گا جس میں منی بجٹ آنے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ منی بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط پر پیش کیا جائے گا ایک ارب ڈالر کی ٹرانچ جو آئی ایم ایف سے سیکیور کرنی ہے ہم نے اس میں ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ ٹیکس چھوٹ کو ختم کیا جائے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سو ارب کی جو ٹیکس چھوٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اگر ساڑھے تین سو ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوتی ہے تو الٹی میٹلی ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ جائے گا اور اگر حکومت ایسا کرے گی آپ نے دیکھا کہ کے پی الیکشنز کے اندر حکومت کے اپنے لوگوں نے کہا کہ شکرست کی بہت بڑی وجہ مہنگائی تھی اس کے بعد بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ہونے ہیں سندھ میں ہونے ہیں بلوجستان میں بھی ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے تو اگر آپ ان پر مزید بوجھ ڈالیں گے تو پھر آپ کے ساتھ الیکشنز کے اندر کیا ہوگا تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ساتھ ہی چیلنج آپوزیشن کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر یہ بل پارس نہیں ہونے دیں گے بجٹ پارس نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جب چاہا جو قانون چاہا اس کو پارلیمان سے منظور کرایا وہ ای وی ایم پر قانون سازی ہو وہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر قانون سازی ہو وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا معاملہ ہو وہ بجٹ کا معاملہ ہو حکومت ہر محاصل پر کامیاب دکھائی دی ہے لیکن آج حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ کابینہ اجلاس ہو رہا ہے کیابنٹ سے اس فناس بل کی منظوری ہونی ہے اور کیابنٹ سے منظوری کے بعد یہ فناس ترمیمی بل پارلیمان میں اسمبلی میں پیش کیا جائے گا یعنی کل یہ اسمبلی میں آ رہا ہے آج کابینہ اسے منظوری دے گی جس کے بعد یہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور آئی ایم ایف کی بہت بڑی کنڈیشن ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب چیلنج آپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ کیا آپوزیشن حکومت کو فناس ترمیمی بل منظور کرنے سے روک پائے گی کیا آپوزیشن اتنی تگڑی ہے کہ اس بجٹ کو نامنظور کرائے اور نہ صرف یہ کہ نعرہ لگائے بلکہ آلٹی میٹلی پبلک کی آئیز میں بھی اپنی جو پرفارمنس ہے اور اپنا جو قد ہے اس میں اضافہ کر سکے یہ ایک بہت بڑا کوئیسشن ماہ کے اپوزیشن کے لیے اور اپوزیشن یہ تب ہی کر سکے گی جب اپوزیشن کے پاس نہ صرف اپنے نمبرز پورے ہوں گے بلکہ حکومتی بینچز سے بھی لوگ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہوں گے اب یہاں پر وہ تمام تر کلیمز جو پاکستان مسلمی قنون کر رہی ہے اور پاکستان مسلمی قنون یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس وقت مستحقم پوزیشن میں ہے تو یہ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ پاکستان مسلمی قنون یا اپوزیشن بالعموم وہ سب مل کر حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں اگر تو فنانس بل منظور ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ اپوزیشن یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں کالز گئی مریم نواز صاحبہ نے کہا شاید کا کان عباسی صاحب نے کہا ایسن اقبال صاحب نے کہا کہ اصل میں جس دن کوئی بل منظور ہونا ہوتا ہے اسمبلی سے تو اسے ایک رات پہلے کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں ڈرائے دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کو سپورٹ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور پھر آپ نے سنا ہوگا شاید کا کان عباسی صاحب سے بھی کہ ایسے محول کے اندر کوئی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا وہ سپیکر کے خلاف ہو وہ چیرمنٹ سینٹ کے خلاف ہو یا وزیر آزم کے خلاف ہو وہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ جہاں پر باہر سے خلائی مخلوق پریشرائز کرتی ہے یا دھونس دھاندلی ہوتی ہے کیا اب خلائی مخلوق یا مقتدر حلقے یا اسٹیبلشمنٹ یا پاور بروکرز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں یہ وہ موقع ہے جس میں پتا چل جائے گا اگر تو ابھی بھی کوئی کالز والا سلسلہ آتا ہے اگر ابھی بھی حکومت بڑی آسانی سے ہموار انداز میں اس بجٹ کو منظور کرا لیتی ہے تو پھر تو یہ سمجھ جانا چاہیے نہ صرف اپوزیشن کے حلقوں کو بلکہ عوامی حلقوں کو بھی کہ اس وقت حکومت سموٹ سیلنگ کر رہی ہے ابھی ان کے لیے ڈرنے کی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن کل اگر اسمبلی میں اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتی ہے اور بجٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا حکومت اس کو منظور نہیں کرا پاتی ہے تو پھر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب راوی چین ہی چین نہیں لکھ رہا حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اور جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ ذرا سا قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو اس کا نتیجہ آپ نے کے پی الیکشنز کے اندر دیکھ لیا اگر واقعی قوتوں نے ہاتھ ہٹا دیا ہے نہیں بھی ہٹایا تو نیوٹرل ہو گئی ہے کسی کے پلڑے میں نہیں ہیں کم از کم نیوٹرل ہیں تو یہ پتا چل جائے گا اور اگر یہ پتا چل جاتا ہے یہاں پر آپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لی جائے گا کہ کوئی ان ہاؤس چینج بھی آ سکتی ہے کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے اور قبل از دوزار تیس کے عام انتخابات یہ سب چیزیں ہونے کی پوزیشن میں ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نواز شریف صاحب وطن نہیں آ سکتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے پھر نواز شریف صاحب وطن بھی آ سکتے ہیں وہ یہاں آ کر اس کیمپین کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں وہ الیکٹورل ناریٹیو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد امران خان صاحب کیا کریں گے وہ یقینا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امران خان صاحب خوزیشن سبلیہ ڈیزولف کر دیتے ہیں یا جیسے وہ اپنے ترجمانوں اور کور کمیٹی کے اجلاس میں کہتے ہیں تمام طرح جیلے کھول دینی شیمر اپنے اگریشن اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا کوئی ملکی راز کھول دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ کیا چلتا رہا ہے ان کے ساتھ کیا کمیٹمنٹس ہوئی تھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر جمہوری حکمران جب سائیڈ لائن ہوتا ہے نکالا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اگلتا ضرور ہے پھر وہ مجھے کیوں نکالا ہے بے شک را گلاپتا رہے جیٹی روڈ کے اوپر تو عمران خان صاحب اس کے بعد کیا کریں گے یقینا یہ تو وقت ہی بتائے گا امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا لائک کرتے ہیں تو شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ